ہندو مہا سبا کی نیتا کملیش تیواری کے بیان کو لے کر دیش بھر میں زبردست تھنگاوہ مچ رہا ہے لخنوں سے لے کر بھوپال تک مسلمان ویروت پردشن کر رہے ہیں اتر پردش کے سینئر منتری آزم خان نے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کہا تھا کہ رسس میں لوگ اس لئے شادے نہیں کرتے کیونکہ وہ سملینگک ہوتے ہیں یہ بیان تھا آزم خان کا اس کے ویروت میں کملیش تیواری نے محمد صاحب کے خلاف بیان دے دیا کملیش آپ کو بتا دیں سمیت جیل میں ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کملیش تیواری ہیں کون جن کے بیان کو لے کر زبردست ہنگاوہ مچا ہوا ہے کملیش تیواری ابھی لخنو جیل میں بند ہے لیکن دیش کے کئی شہروں میں ان کے خلاف مسلمان ویروت پردرشن کر رہے ہیں لخنو سے لے کر بھوپال تک بوال ہی بوال ہے آخر ایسا کیا ہو گیا دو دسمبر کو کملیش تیواری نے سوشل میڈیا پر محمد صاحب کے خلاف آپتی جنک کے پنی کر دی تھی دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرل بھی ہو گیا اور سڑک پر اس کے خلاف ہنگامہ بھی شروع ہو گیا کملیش تیواری نے آزم خان صاحب کے پلٹوار میں بیان دیا وہ آزم خان صاحب کو کچھ بھی کہتے ان کی نسلوں کو کہتے ان کی فیملی والوں کو کہتے مسلمانوں کچھ نہیں شادوی پراشی بول لائی ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے یوگی دتینات بول لائے ہیں ہمیں کیا مطلب ہے کوئی کسی کو آپس میں بول لائے ہیں لیکن اس نے اللہ کے نبی کی شان پر اللہ کے نبی کے گھرانے پر اللہ کے نبی کی عزت پر اگلی اٹھائی ہیں ہم کسی بھی قیمت تا برداشت نہیں کریں گے اگل بھارت ہندو مہا سبھا نے پہلے ہی یہ اسپشٹ کر دیا تھا کہ کملیش تیواری ہندو مہا سبھا کے ایک سادھارن کارج کرتا ہے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ ان کے نیجی بیچار ہیں وہ ہندو مہا سبھا کا بیچار نہیں ہے ہندو مہا سبھا بہت بیعاپک سوچ بالی راجنیتک پارٹی ہے اب تک یوپی کے دو درزن زلوں میں کملیش کو فانسی دینے کی مانگ کے سمرتھن میں پردرشن ہو جگے ہیں آخر یہ کملیش کون ہے جو خود کو ہندو مہا سبھا کا راشترے کارکاری ادھکش بتاتا ہے 42 سال کے کملیش کا اصلی نام لکشمی کانت ہے کملیش تیواری اپنی سکول کے دینوں سے ہی اگر ہندو وادی ویچار دھارہ کے سبحاؤ کا بن گیا تھا اور جب وہ مہج 22 سال کا تھا تب ہی اس نے اپنے گرہ جلے سیتا پور میں ہندو ٹائگر فورس نامز کے ایک سنگٹھن بنایا تھا دو سال تک اس نے جلے میں کئی بار دھرنے پر جسن کی اور پھر ٹھیک دو سال بعد یعنی کہ 1994 میں وہ بجرنگ دل میں شامل ہو گیا اور پھر سیتا پور جلے کا ادھکش بھی بن گیا کملیش تیواری پہلی بار 1997 میں جیل گیا اس نے اترپردیش کے سیتا پور میں مسلم بھارت چھوڑو آندولن شروع کیا تھا جیل سے چھوٹتے ہی اس نے شادی کر لی اور پھر کملیش ہندو مہا سبھا میں شامل ہو گیا اور یوپی کا مہا سچیو بن گیا اب اس نے لکھنو آنا جانا شروع کر دیا 2012 میں اس نے لکھنو سے ویدھان سبھا کا چناؤ بھی لڑا کملیش کو صرف سترہ سو ووٹ ملے لکھنو کے خوشید باغ میں اکھل بھارتی ہندو مہا سبھا کا دفتر ہے یہ وہ کرسی ہے جس پر عام طور پر کملیش تیواری بیٹھا کرتے ہیں اور اس کمرے میں کئی چیزیں ہیں ناثو رام گوڑ سے مہاتمہ گاندی کے ہتیارے جو ہیں ہتیا کرنے والے ان کی تصویر بھی ہے ساتھ میں ویر ساورکر کی بھی تصویر ہے کتابوں میں دیکھیں گے تو قرآن مجید سے لے کر کے ستیارت پرکاز جو ہے ویسی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں جیل جانے کے بعد سے اب ان کے ساتھیوں نے اور ان کے گھر کے ساتھیوں نے اس آفیس کا کام کاجی ایک طریقے سے سنبھال لیا ہے ہندو مہا سبھا کے دفتر میں ہی کملیش تیواری کا پریبار بھی رہتا ہے ویسے تو وہ سیتاپور کا رہنے والا ہے اس کے تین بیٹے ہیں اور پتنی کرن بھی ہندو مہا سبھا کے لیے کام کرتی ہیں وہ مہلہ سبھا کی پردیش ادھیکش ہے کرن کہتی ہیں یوپی سرکار تو صرف مسلمانوں کے لیے ہی سوچتی ہے لیکن موڈی سرکار سے انہیں امید ہے انصاف کی کچھ ہوئے کہ ہم اس کے لیے پہل بات اس کے پاس دل نہیں ہے دوسری بات اس کے اندر خون نہیں ہندو کا پچھلے دو سال میں کملیش تیواری کئی بار ویوادوں میں رہا اور اسے جیل بھی جانا پڑا اسی سال ناثورام گوڑ سے کا مندر بنانے کا اعلان کر اس نے خوب ہنگامہ مچایا وہ لکھنو اور سیتاپور میں ایسا مندر برمانہ چاہتا تھا اسی سال اگست کے مہینے میں کملیش نے کاشی چلو کا نارہ دیا تھا وہ اپنے سمرتھکوں کے سنگ شنگار گوڑی مندر میں جلاوی شیک کرنے کی تیاری میں تھا لیکن پولیس نے کملیش کو اس کے گھر سے ہی اٹھا لیا تھا اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں حضرت صاحب پر بیان دینے سے پہلے اس نے سلاح مشورہ بھی کیا تھا وقالت کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دینے والا کملیش آٹھ بار جیل جا چکا ہے تازہ ماملے میں وہ دو ستمبر سے ہی جیل میں بند ہے اور قریب سال بھر اسے سلاحکوں کے پیچھے ہی رہنا پڑے یوپی سرکار نے کملیش پر راسکا یعنی اینے سے لگا دیا ہے اب گیارہ مہینے اسے زمارت نہیں مل سکتی ہے اب تک کملیش آٹھ بار جیل جا چکا ہے حضرت صاحب کے خلاب بیان دینے کے ماملے میں کملیش دو دسمبر سے ہی جیل میں ہے اس کے پریبار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اسی لیے اب ہندو مہا صفحہ آفیس کے باہر پولیس کا پہرہ ہے میں اس بات سے بلکل نہیں ڈر رہا نہ اور لوگ علماء ڈر رہے ہیں ہمارے ایک دوست نے کروڑ 50 لاکھ کا اور ہیرو کا ہارکا بھی کیا ہے اور بھی لوگوں نے الگ الگ جگہ کی ہے امام کونسل والوں نے کیا ہے دلی سے کروڑ کا اعلان ہوا ہے اب تک تقریباً میرے نظر یہ میں کملیش دواری کے سر پر لگنے والی قیمت 30 کروڑ سے زائد پہنچ چکی ہے اور مسلمان 30 کروڑ نہیں اگر عربوں خربوں دولت بھی لٹانی پڑے اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے ہم لوگ لٹانے کے لیے تیار ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ کے عدیقش مولانا راوے حسن ندوی نے یو پی کے سی ایم کو چٹھی لکھی ان کی مانگ ہے کہ کملیش کے خلاف کڑی کارروائی ہو سوال تو یہ بھی ہے کہ جب کملیش دیواری کو جیل بھیج دیا گیا ہے تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ویرود اور ہنگامے کو ہوا دے رہے ہیں کچھ جگہوں پر اگر بھیڑ نے دوسرے سمودائے کے گھروں اور دکانوں میں آگ بھی لگا دی نو دسمبر کو مسلم سماج کے کئی علیماؤں اور مولاناؤں نے یہیں لکھنو میں مکہ منتری اخلیش یادب سے ملاقات کی اور یہ بھی مانگ کی کہ اس ماملے میں کملیش دیواری کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہو حالانکہ اس سے پہلے ہی اس پر رازقہ لگانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا موسیقی